مہیوریش بھی اس پیچھ میرے ساتھ جڑ چکے ہیں انجل بروکنگ کے مہیوریش پہلے تو شکریہ سامنے دینے کے لیے میرے کو آپ یہ بتائیں اس سے میں آپ تو کلائنٹس کو کیا ریکومنڈیشن دے رہے ہیں ایک تو اس طرح کی جو ایک فال آیا ہے دوسرا بازار کے پاس ایک ٹرگر ہے وہ آرننگز کا ہے آرننگز میں ابھی ہم نے ابھی انٹر ہی نہیں کیا پروپرلی ابھی تو کچھ دینوں بعد بڑے بڑے شیئرز کے نمبرز ہم دیکھیں گے تب جا کے سمجھیں گے کہ ہم آرننگز میں آگئے ہیں آج جہاں پہ ہم کھڑے ہیں جہاں پہ نمبرز آنے ہیں اس کے بیچ میں جو گیپ ہے یہ ایسے ہی ٹریٹ کرائے گا ایک آئیک تیس انکھ نیچے ہو جائے گا ایک آئیک تیس انکھ اوپر ہو جائے گا یہ ایسے ہی ہوگا پروپلیٹی ہے ڈیمپی کیونکہ مارکٹس دیکھنا چاہے گا کہ ایسے ہی ٹیوٹو کے جو نمبرز آئیں گے یہ کس طرح پانا اٹھ ہوں گے کیونکہ لارچ پارٹو دو مارکٹ ایلیمنٹ یہی بلیب کر کے چل رہا ہے کہ سیکنڈ آپ میں اچھی کاسی ارننگز ریکووری آئے گی تو جو کیوٹو کے آنکڑیں آئیں گے ایک اچھی کاسی بیس بنائیں گے وہ ریکووری کی اور مارکٹ اور انڈیکس کے لیبیلز ہوں گے میرے خیال سے ایسے ہی سکتے ہیں کہ مارکٹ اور انڈیکس کے لیبیلز ہوں گے دو سو پائنٹ اوپر دو سو سے تین سو پائنٹ اوپر یا دو سو سے تین سو پائنٹ نیچے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو دائرہ ہے شاید مارکٹ تھوڑے سمی تک رہے گا اور اگر نمبرز تھوڑے کنزیمر فیسنگ انڈیسٹریز کے امید سے بہتر رہے تو شاید مارکٹ ایک اپ ٹک دکھا ہے اور دیٹو پروائیٹ فر ای ریٹنگ انڈیسٹریز کے لیبیلز ہوں گے پروائیڈ گلوگل کنڈیشنز جیو پولیٹکل کنڈیشنز دو نوٹ ورسن آف اج بھارتی ایٹیل اور بھارتی انفریٹیل کے اندر بھی اچھی بڑھتے ہیں مہوریش تھوڑا سا چھوٹا جواب چاہوں گا آپ سے میں بھارتی ایٹیل اور انفریٹیل دونوں میں ابھی بھی آپ نویش کرنے کی رائے دیں گے کیا ایٹیل کی رن اپ ڈیم پہ کافی ہو چکی ہے اور جو ای تنک ایک میڈیا میں چل رہی ہے نیوز اباؤ بھارتی انفریٹیل سٹیک سیل دیفنیٹلی ای تنک ڈی لیبریجنگ ہوگی کیونکہ سی ایٹی سیون تاوزن کروز پہ ایٹیل بیٹھی ہے بہت کہیں نہ کہ ان کا کیپکس پلان بھی ہے تو میرے حساب سے ایک سینٹیمنٹل موو ضرور ہے بھارتی انفریٹیل کے لیے بھارتی انفریٹیل کے this can probably mean the deployment of cash on their books اور اس کے وعیے سے return on capital employed پڑھ سکتا ہے تو بھارتی انفریٹیل میں تھوڑی ایک سکوپ دکھتی ہے in terms of price appreciation مہیوریش آپ کا رییکشن چاہیے میں کیا انڈیسن بینک کو ہولڈ کروں میں صرف نمبرز کے ساب سے انڈیسن بینک کو لینا چاہتا ہوں میرا کوئی اور سروکار نہیں انڈیسن بینک سے صرف اور صرف نمبرز کے بسیس پر تو بالکل ایک stable set of numbers کی امید ہم کر سکتے ہیں اور جیسے پوجہ نے بتایا کافی close ہے ہمارے estimates تو میرے خیال سے جو growth یہ بینک دے چکی ہے اور جو expectations ہیں in terms of carrying on their advances growth along with its peers yes bank or RBL کافی strong growth ترشاہ سکتی ہے تو yes I think if you are holding انڈیسن بینک نیچلے سطروں پہ تو بالکل hole کے ریٹنگ پر کرا رہے گی چلی کچھ ڈیل ہو پہ ہے اس سبن دن کے نیچلے سطروں پہ کام کر رہے ہیں HDIL اسکندر سیلنگ آئی ہے راما کرشن فورجنگ یہ شیئر آپ دیکھیں اس میں تھوڑا بہت کچھ بائنگ آتی ہو دیکھ رہی ہے انڈیگو ریمیڈی یہ کچھ ایک شیئر ہیں جو چلتے ہو دیکھ رہے ہیں تو نیچلے سطروں سے اوپر سے جو نیچے آ رہے ہیں اور تو کچھ نیچے سے بیس بنا کے اوپر آ رہے ہیں وہ سبھی سبھی شیئرز ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تھرمکس میں بھی کچھ بائنگ لوٹی ہو دیکھ رہی ہے آپ اس میں بھی تھوڑا دھیان دکھیں مہیوریش میں ایک دو شیئر آپ سے اور جاننا چاہتا ہوں یہ جو فرنٹ لائن کاؤنٹرز ہیں اس میں ریلائنس کو لے کر آپ کا ویو کیا ہے ابھی کیا کرنا سر اس میں یہ ملکل ایٹھنک ہولڈ کرنا چاہیے بیون پوزیٹیو رہے گا کیونکہ جتنے نتیجے کی ایک امید ہم لگائے بیٹھے ہیں ایٹھنک جو کور سیگمنٹس ہیں یہ اچھی طرح سے پرفارم کریں گے جو سنگاپور جیار ایمز کے ہم بات کر رہے تھے یہ کاؤٹر پر سیون پائنٹ سیون رہی ہے اور جو ریلائنس کا پورٹفولیو ہوتا ہے اس پیسیفیلی ٹورڈز میڈی دیسٹلیٹس اس میں جو آپ آؤں پرفارمنس دیکھو گے جیار ایمز میں جو یہ پوز کرتے آ رہا ہے وہ کافی برکر آ رہے گا یہ کاؤٹر کے لیے بھی جو پیٹکیم کا بزنس ہے جو ڈاؤنسٹرین پروڈکس ہے اس کی پرائسنگ اچھے ہو گئی ہے اور جو ایٹھنک کپیسٹی ایکسپینشن کے وجہ سے جو یوٹلیزیشن لیبلز بڑھیں گے پیٹکیم سیگمنٹ میں پیٹکیم مارجن شود آلسو ہولڈ اپ ٹیلی کام پیس آئی تینک جتنا کپکس ہونا تھا ہو چکا ہے آئی تینک جو انکریمنٹل کپکس ہوگا اور جو انکریمنٹل ریبنیوز آئیں گے وہ ڈیفنیٹی سپورٹ کریں گے پورال ہرننگز کو آئی تینک پوزیٹیو رہے گا مہیوریش آپ نے گوہ کاربن کی منجمنٹ کو سنا وہ چار پانچ ریزنز زیر ہیں جس وجہ سے ان کے نمبرز بہتر رہے ہیں کہہ رہے ہیں آگے بھی رہیں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ آگے چل کر ان کو امید ہے کہ جو پرائزز ہیں جو پرڈکٹ یہ بنا رہے ہیں اس کا فائدہ ان کو ملے گا آپ کی رائے کیا ہے ڈیٹ ان کے پاس ہے ہنی ورکنگ ڈیٹ ہے صرف ہنی ورکنگ کیپٹیوڈ ڈیکوارمنٹس ہے جو یہ بزنس کے لئے کافی ضروری ہے ڈیمپی اور جائے سے مینجمنٹ درشا رہی تھی اگر یہ ڈبل ڈیجٹ گروت لا پاتے ہیں میرے کہل سے جو ان پروڈکٹ پرائسنگ ہے یہ سسٹین رہتی ہے اور جو انپوٹ کاسٹ ہے وہ سٹیبل رہتی ہے تو مارجنز پینٹین کرنے میں کوئی دکت نہیں ہونی چاہیے تو ییس آئی ٹھنگ کہ تیر ایبل تو پروڈیو سٹیبل سیٹ آف نمبرز آئی ٹھنگ پی کی ریٹنگ بھی ریوائز ہو سکتی ہے اور اپورڈ ریویجنز آ سکتے ہیں سٹاپ ریس مہیریش شوشی بھی میرے ساتھ ہے مہیریش میں آپ سے کچھ پی ٹی ایس ٹی اور ایس ٹی بی ٹی تو نہیں پوچھوں گا لیکن اس مارکٹ کے اندر ہم ویٹ کرتے رہتے ہیں کہ چھوٹا موٹا کوئی ڈپ آئے تو ہم اس شیر کو لیں گے وہ اس چھوٹے موٹے ڈپ کو کنسیڈر کرتے ہوئے تو کس شیر کو پلس کرنے گی رائے دیں گے نہیں جو بینکنگ شیر تر ہے میرے کہل سے ایس ٹی ایس ٹی بینک فیوریٹ رہے گا لیکن اس بینک ری بیل بینک میرے کہل سے کافی سٹرونگ نمبر پوست کر سکتے ہیں اوٹو انسلیریز میں جکٹائر is something that can post a strong set of numbers گیریل انڈیا is something that I'll still continue to prefer سیمنٹ میں رام کو جکی سیمنٹ is something that can be looked at by long term investors اور yes I think can are construction اگر ہم پی سی کی بات کریں تو can are construction اور techno electric اگر گرتے ہیں تو ایک long term بائیس بالکل ہو سکتے ہیں سر آپ کا reaction چاہیے نہیں پرائیما فیسی ڈیمپی I think numbers کافی soft لگ رہے ہیں اور جو ہم ایک امید لگائے بیٹھے ہیں کہ جو additional norms آئے ہیں power sector کا exposure جو aging ہو رہی ہے ان کی جو original debts کی اس کے وعیے سے I think provisioning بڑے گی but provisioning بھی اچھی کاسی بڑی ہے تو کتنے انہوں نے I think accounts کو اور provide کیا ہے definitely I think زیادہ ہی کیا ہے تو I think net slippages کا figure پہ higher side پہ آنا چاہیے جس کا clear cut impact I think bottom line profitability پہ دکھ رہا ہے تو I think کچھ concern سرکار کے لیے RBI کے لیے دونوں ہی بنتا ہو نظر آئے گا CPI 6 مہینے کے اچھتم ستر پہ ریپورٹ ہوگا اور IIP 2.8% کچھ صدھار ہے لیکن یہ manufacturing consumer durable یہ کچھ اسی pockets ہیں جو IIP میں بہت closely watch ہوتی ہیں کچھ revival کی امید کر رہے ہیں آپ consumer durable sector یا manufacturing sector سے سر ایک respite کی امید بلکل یہ ساکھ سکتی ہے because of destocking اور restocking effect کے وجہ سے لیکن IIP کے جو numbers رجات I think جو consistency ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ consistency آنی رہی ہے تو جب تک 3 مہینے تک ایک لگاتار consistency نہیں آتی ایک difficult ہوتا ہے trend بنانا کہ manufacturing has سندیب بتا رہتا ہے I think on the inflation front as well I think ایک higher uptick دیکھنے ملے گی جس کے وجہ سے RBI نے بھی جو یرما کیا پالسی میں کیا watch out کریں گے تو شاید IIP کا اپٹک ضرور دیکھنے ملے گا sustain ہوتا ہے کہ اگلے دو میں یں بہت crucial ہوں گے economy کے حساب سے بہت ریش آپ کا recommendation چاہیے آس کے بزار کے closing پر آپ کو کیسے لگی closing آج کے اگل ٹھوڑی سٹیکی ضرور تھی closing میرے خیال سے مارکٹ ایک دو سو پائنٹ کے رینج بھی اوپر نیچے رہ سکتا ہے اور ارننگ ایک سپورٹ دے سکتی ہے مارکٹ کو اور آؤٹس سیڈ اس کے کوئی گلوبل کنڈیشن خراب نہ ہو تب تک میرے سب سے مارکٹ سی رینج میں شاید کنسولیڈ کریں جائے شکریہ آپ کا آج کار کمجھوڑنی کے لیے ماریش آپ کا بھی شکریہ آج کار کمجھوڑنی کے لیے سنی لیے مارس بنے رہے جن سے کچھ اور فرنیمنٹل ویو کے ساب سے آگے شیئر بھی سمجھیں گے کچھ ایک بہترین آکڑے بھی آنے ہے